موسیقی 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 یا سمچک موسیقی 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 وہاں بھی ٹانس کا آفیس ہے آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے ہولڈ آن ابھی آتا ہوں یہ لے جاؤ یعنی حوال دا رہا ہے صبح سے دو پر دو پر سے سام ہو گیا ہم کو کارے کارے میرا تاگی دکھتا جی شانتی رکھو بابا یعنی شانتی رکھو نمسکارم سر سر ہم لوٹ گیا سر کیا ہوا ان پھر غائب ہو گیا سر کون غائب ہو گیا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیسے بولیں گا سر وہ اوپر میں نا کان اوپر میں اوپر میں ڈوبنے والا سر دوبنے والا چاند اللہ اللہ چاند اللہ سر اس کا آج باہد میں چوٹا چوٹا چمکتا سر تارا تارا چاند رام سنگ ضرورا نپٹ لینا بھئی یعنی نپٹ لینا سر بھائی تم کو کتنی بار سمجھایا کہ یہ ایل ڈی کا آفیس ہے تھانا نہیں اس کام کے لیے تمہیں تھانا جانا ہوگا یعنی تھانا آوالدار ادھر جا جا کے اممو آدھا ہو گیا ابھی ہم ادھر نہیں جائیں گا نا what can i do for you lady ام سپا کو بولنگا ام کمیشنر کو بات کرنگا ام انسپیکٹر جنرل کو کمپلین کارنگا ام ہوم منسٹر کے ایک چٹی لکنگا روج روج ادھر بلاتا سوال پوچھتا میرے پچھ یہ ایک تی آئی دی لگاتا انسپیکٹر میرے آنس میں آنس دیکھو ہم چوری کر سکتا یہی تو دیکھنا ہے لیڈی انسپیکٹر پلیز انسپیکٹر شیخت انسپیکٹر شیخت کون شریباستو صاحب کہیے ہماری یاد کیسے آگئی آپ کو آج بھئی ضرورت آ پڑی اور آپ کو یاد کیا پولیس والوں کی ضرورت کیسے پڑ گئی آپ کو ابھی ابھی ٹیلی فون آیا تھا کسی نے جان لینے کی دھمکی دی ہے کس نے ہے کوئی لو آپ آ جائے تو اچھا ابھی آتا کوئی خبر انسپیکٹر کہیں گون با کیا کوئی ڈاکہ پڑا ہے کیا مسٹر بینر جی یہ سی آئی ڈ آفیس ہے خبروں کی ایجنسی نہیں رام سنگ ہمیں معلوم ہے یہ سی آئی ڈ آفیس ہے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے پریس ریپورٹر ہے شہر میں جو کچھ بھی ہوتا ہوں ہمیں پبڑک کو بتانا چاہیے پلیز بینر جی میرا دماغ مت چاہتا آو رام سنگ یہ نیچے کمپوزنگ ڈپارٹمنٹ میں دے دو کمپوزنگ موسیقی کمپوزنگ چاہیے کمپوزنگ چاہیے کمپوزنگ کمپوزنگ کم کرتار کھو کے کیا یا سمیم کمقطع کم موسیق 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 موسیقی 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 مرحبا 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 خاصاتم افون کار اطلب وہ ادرہ لفت کے پاس تک شارج مرحبا پولیس حدقت پارا میں ہوتا رامسنگ سفیار دی بوردو میں ہوتا ہوتا میں ہوتا 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 ہماما ستریٹ دنشا بیلدن دنشا 3rd floor 3rd floor دیکھیں وہ ایک گاڑی جا رہی اس کا پیسا کیجئے کیوں؟ کون ہو تو؟ میں ایک CID officer ہوں اس کا پیسا کرنا بہت ضروری ہے لیکن میرے لئے کوئی ضروری نہیں تو پھر میں کرتا ہوں ٹھیک 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 گاڑی رکو میں کیا تھی گاڑی رکو وہ سامنے گاڑی دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھوں سے کیا واسطہ؟ اس نے شاید خونی ہے اس کو گرفتار کر لو اس کے بعد آپ کو گاڑی واپس ملے جائے گی اور میں آپ کا مشکور ہوں اس سے پہلے کہ تم اس سے گرفتار کم میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی میں افسرز کر چکا ہوں کہ میں ایک CID officer ہوں شاید اپ مجھے تو تم خونی نظر آتے ہو یہ گاڑی آگا کچھا کر رہی ہے کیا؟ لگتا کچھ ایسا ہی ہے کچھ ایسا ہی ہے تم سے وہ گاری پکڑی نہیں جائے گی ٹھیکہ نہ کیجئے راستہ ملتے ہی میں اسے وہ ٹھیک کر دیں اگر تم شریف آدمی ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو گھر تک مہتا کر آوں بس؟ ہم دفع راستہ موسیقی 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 اوکی یہ کیا چابی لگا دو لا چابی آپ کو معلوم ہے آپ کی ایسا کرنے سے یہ خونی قانون کی ذات سے بھاگ نکلا ہے ہم اگر گھر واپس جانا ہو تو چابی ڈھون کے لائیے اکنی بارش میں بھیگنے کا ڈر ہے تو یہیں تشریف رکھی رات بھر چابی نہیں ملتی چابی اچھا تو میں مدد کے لئے کسی بستی کی تلاش میں جاتا ہوں پ står چوب؟ چوب؟ تو میں انزررر کروں لی؟ آپ کو مجھ سے در تو نہیں لگے گا تو پھر آئیے پیشی بہجائی گا جب بارش ختم ہو جاتا ہم دونوں چابی آئیے نا آئیے نا سر دیلے کیا موسیقی 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 جی میرا خیال ہے تمہارا خواہ جو لطلق اور کون تھا جی سوائے ایڈیٹر صاحب کے اور کوئی نہیں تھا صبح کی ڈیوٹی کے لوگ جا چکے تھے اور رات کی ڈیوٹی کے لوگ آنے والے تھے جی ہمم تم جا سکتے ہو یہ ٹیلی فون ایسی تھا جی ہاں سنگے پرنچ ابھی لیتا ہوں جو ہاسپیٹل سے خمر آئی ہے بچنا مشکل ہے کوئی گرفتاری ہے جہاں ایک گرفتاری ہوئی لیکن آپ بھی تو کسی کا پیچھا کر رہے تھے ہمم بید لکھ تو آپ کس سے تجھے پر پہنچ رہے ہیں آپ صاحب کون ہے ساوریٹر 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 کسی کا پیچھے پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں کسی کا پیچھےIm موسیقی 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 تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہی تو ہے وہ آدمی جو بمبر ٹائمز کے آفس میں پکڑا گیا ہے شیکر صاحب آپ تو مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں نا آپ سے میری کچھ مدد کیجئے یہ صاحب نوہ ہے کیا؟ اپنے کو پیشانتہ ہی نہیں ہے لیکن تو بمبر ٹائمز کے درست میں کیا کرنے گیا تھا؟ کچھ کرنے گیا تھا کر نہیں پایا کہ کوئی اور کچھ اور کر گیا کیا بطے ہو؟ بلکل صحیح کہتا ہوں شیکر صاحب میں نے کچھ نہیں کیا میں بلکل بے قصور ہوں دیکھیں نا آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں نے زندگی پر قیسی چلائی ہے کوئی پتلون کاٹا ہے گلا نہیں تو تم نے کونی کو دیکھا ہے؟ برابر دیکھا ہے اندر جاتے دیکھا باہر نکلتے دیکھا یہ بڑی بڑی آنکھیں جیسے سو سو کا بلب اچھا تیار اونچہ پورا تھا میں تو دیکھتے ہی کافنے لگا اس سے پہچان دیکھتے ہو؟ اس کے تو باپ کو بھی پہچان لوں اگر ایک باہر دیکھ لوں بس اچھا جاؤ اور سنو یہ کینچی کا دھندہ چھوڑ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ کی سبائی تمہارا سبائی کر دے اچھا نمستے میرا خیال تھا خون اس کے باس کی بات نہیں یہ تم معمولی جیب خطرہ ہے میں سے جانتا ہوں لیکن کسی حوالدار سے کہو کہ اس پر نگا رکھتے اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان کہیں بیلڈنگ کہیں ٹرامے کہیں موٹر کہیں مل ملتا ہے یہاں سب کچھ ایک ملتا نہیں دل کہیں بیلڈنگ کہیں ٹرامے کہیں موٹر کہیں مل ملتا ہے یہاں سب کچھ ایک ملتا نہیں دل انسان کا نہیں کہیں نام اور نشان ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان اے دل مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان کہیں سکتا کہیں پتہ کہیں چوری کہیں ریس کہیں داکہ کہیں پاکہ کہیں تھوکر کہیں تھے کہیں سکتا کہیں پتہ کہیں چوری کہیں ریس کہیں داکہ کہیں فاکہ کہیں تھوکر کہیں تھے بیکاروں کے ہے کئی کام یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان بے گھر کو آوارا یہاں کہتے ہس ہس خود کاٹے گلے سب کے کہیں اس کو بزنس بے گھر کو آوارا یہاں کہتے ہس ہس خود کاٹے گلے سب کے کہیں اس کو بزنس ایک چیز کہیں کئی نام یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان موسیقی بُرہ دنیا وہ ہے کہتا ایسا بولا تو نہ بن جو ہے کرتا وہ ہے بھرتا ہے یہاں کا یہ چلن بُرہ دنیا وہ ہے کہتا ایسا بولا تو نہ بن جو ہے کرتا وہ ہے بھرتا ہے یہاں کا یہ چلن دادا گیر نہیں جلنے کی یہاں یہ ہے بھمبے یہ ہے بھمبے یہ ہے بھمبے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان اے دل ہے آنسا جینا یہاں سنو مکتر سنو بندھو یہ ہے بھمبے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جان موسیقی مجھے افسوس ہے اب یہ ہسپیل سے ٹیلی فون آیا تھا ایڈیٹر سری واسطہ وہ گزر گئے گزر گئے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اتنے شریف آدمی کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے یہ تو بہت برا ہو مجھے ایسا لگتا ہے اسوی صاحب کہ یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے اس میں کم از کم دو آدمی درکار ہیں دو آدمی جی ایک وہ جس نے چاپو چلایا اور دوسرا وہ جس نے چاپو چلوایا ہم یہ تمہارا وہم ہے یا؟ جی نہیں یہ آرٹیکل دیکھئے یہ وہ آرٹیکل ہے جو شریف آسطہ صاحب نے مرنے سے دو منٹ پہلے پریس میں پھیجا تھا اس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کے چیرے سے نکاب اتابنے والے تھے لیکن چونکہ وہ آدمی بڑا تھا نکاب اٹھنے سے پہلے ہی اس نے شریف آسطہ صاحب کو دونے سے اٹھا لیا ہم لیکن شیخر تمہیں کوئی اور کلو یا کوئی اور چیز جی ہاں ایک سیگریٹ ملا تھا ان کے کمرے میں سے ہم شیخر بامبے میں چالیس لاکھ آدمی رہتے ہیں اور کم سے کم دس لاکھ سیگریٹ پیتے ہیں لیکن اس سیگریٹ میں چاریس ہے اور بات لاکھوں سے ہزاروں پر آگئے ہیں ہم ملکہ باتا ہے ایسا باتا ہے جب وہ باتا ہے وہ یہ بھی نہیں یہ نہیں یہ نہیں اسے بکر کلا بہتا ہے اسے بکر کلا موسیقی 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 کیا حال ہے؟ ٹھئی ہے یہ کون ہے؟ یہ اپنے یار ہے دو یار تب لگا ہوں میں اپنے چیگٹ بھی ہمارا مجھے اس کی شگل پسند نہیں کیا نام ہے تمہا؟ مینا ہلیٹو شریف آسطا ایک چیار میاں پاکٹ ارے پاکٹ کو لیں مارلا؟ پاکٹ مارلا؟ ہاں کتنا پیسہ تھا؟ آٹھنے ہوتے سگریٹ لے جا پیسہ کل دے دینا ایک پیلا آتی پاکٹ اور ایک پان بنا نا میری جان پاکٹ میں پھوٹی کوڑی نہیں اور آتے ہیں رہیس ہی جھاڑ نہیں بس یہی تو بات خراب ہے نا تمہیں آؤ دیکھا نا تاور پاکٹ پا پھوٹی کوڑی نہیں اے یہ دیکھو ارے؟ تُنہے جاریا چھبٹوا مارلا نا؟ کیا؟ چلدی سے پان بنا اور کتھے کی جگہ میری ارمانوں کا خون ڈال دے اور یہ پیسہ لے چل اچھانی خوٹی ہے خوٹی ہے؟ دیکھا وہ جاریا اپنے کو بنا گیا ارے پاکٹ تو ایک دم نایا اور مال یہ بوتل شباب کی اور گولی کھاتی کی اجیب اجیب کون مزا کرتا یار کیا؟ اوہ حوالدار تم کیا؟ چلیے پولیس تھانے کیوں؟ میں وہ دار بتاؤں گا اچھان میلو اور یہ ہی بتاؤں میں وہ دار بتاؤں گا تم پولیس میں بھرتی کیوں نہیں ہو جاتا؟ روز روز تھانے جانا پر میری جان پولیس میں بھرتی ہو گیا تو پولیس کی بھرتی بند ہو جائے گی وہ اس لیے کہ جب چور نہیں ہوں گے تو چوری نہیں ہوگی اور جب چوری نہیں ہوگی تو پولیس والے بیکار ہو جائیں گے کیوں والدار خامقہ تمہارے پر ایک پینے نہیں مگر پاکٹ تو بلکل خالیتہ والدار کیوں چلوں؟ تمہیں کسی بٹوے کے لیے نہیں بولایا تو تو پھر کس لیے؟ ارے تم کہیں کہیں خون کے لیے تو نہیں مگر مگر حوالدار انسپیکٹر شیکر کو معلوم ہے کہ خون میں نے نہیں کیا ہے انسپیکٹر شیکر بھی وہیں ہیں ان سے بات کرو اور میرے ساتھ میری جان ایک بار اس گردن کو ہاتھ لگا دو معلوم ہوتا ہے یہ سرائیدار گردن مرتبان بننے والی ہے لگاؤ میری جان ماسٹر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں خونی کی پہچان کیلئے بلایا ہے خونی پکڑا گیا ہے کیا؟ ایسا؟ چلو چلو ٹھہروں وہ خونی کو اچھی طرح باندھ رکھائے نا؟ ایسا نہیں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں لیکن کیا ہے کہ میں ٹائچی چلانے والا آدمی چاکو والے سے چمکتا ہوں تو ماسٹر اگر خونی تمہارے سامنے آ جائے تو پہچان لوگے اسے؟ کیا بات کرتے ہیں میرے سینے میں شیر کر دی لے تو بتاؤ اس میں سے کون ہے ایسا تم نے بامر ٹائمز کے دفتر میں دیکھا تھا آہ خونی چانو مو تو ایسا دیکھتا ہے جیسے مجھے بھی مانڈا لے گا گھبراتے کیوں؟ ہم جو ہیں تمہارے پاس بتاؤ کان ہے وہ صاف طور پہ اشارہ کرتے بتاؤ یہ ہے؟ مر گئے ہیں یہ کہ گالے کو ڈولا؟ خونت مولتا ہے بکواس کرتا ہوں میں مہاں پہ نہیں تھا اچھا بٹا میں تجھے ہی ملنوں گا لے جاؤ اسے باقی لوگ جا سکتے ہیں ملنے پہ پہ ، پہ پہ ، پہ پہ موسیقی 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 بڑے بسمید ہو اس آرام سے بیٹھے ہو جیسے اپنا ہی کھر ہو اگر تکلیف نہ ہو تو ایک گلاس تھنڈا پانی بھجوا دیجئے پانی کے شربت ملے گا شربت ڈیڈی کو تو نیچے آ جانے دو ڈیڈی ڈیڈی میری ڈیڈی 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 دیکھو کیا ہے ریکار ڈیڈی ڈیڈی وہ آدمی پھر آ گیا کون آدمی وہ جو میری موٹر لے کے بھاگا تھا کون ہے وہ وہ کیا سامنے بیٹھا ہے وہ میری موٹر لے کے بھاگا تھا اور آج پیچھا کرتے کرتے ایدھر گھر میں بھی خص آیا ہے یہ ہے وہ ہاں ہاں تھید یہ آئی ہے ہلو شیکر ٹپ ٹپ ٹپیٹہ شیکر میری بیٹی ریکھا آپ سے مل کے بڑی خوشی ہیں شیکر یہ توانی بڑی چکار کر رہی ہیں تھی جی بات یہ ہوئی کہ مجھے کسی کا پیچھا کرنے کے لیے ایک گاڑی کے ضرورت تھی اور ان کی گاڑی وہاں کھڑی تھی اوہ اوہ ایسے ٹھیک ہے میں دے ٹیلی فون سننا جی وہ شرمت کی بجائے گلاس تھنڈا پانی مانگوا دیجے نا مجھ سے بڑی بھول ہوئی انسپیکٹر سیکر بھول تو مجھ سے بھی ہوئی ہے دیکھنے بھی مگر خوبصورت بھول ورن آپ سے ملاکات کیسے ہوتی تمہاری کیا دشمنی تھی ان سے تم نے خون کیوں کیا ان کا بولو گا نہیں تم سمجھتے اور تمہاری خاموشی تمہیں پانسی سے بچا لے گی سنو آج بچ کے سات منٹ پر تم بومبی ٹائنز کے دفتر میں داصل ہوتے ہوئے دکھائی آج بچ کے دس منٹ پر ایٹر شریواستر مارے گا ہے آج بچ کے بارہ منٹ پر تم دفتر سے باہر نکلی اور پورے آج بچ کے چودہ منٹ پر میں نے تمہیں لیفٹ کے پاس دے گا بے وکوف خانسی اور تم میں اب اتنا ہی فاصلہ ہے جتنی کہ یہاں سے کچھاری دور ساہب آپ کا فون آیا ہے ایٹر شریواستر ساہب اتنا نیک آدمی تھے کہ انہوں نے کبھی چھوٹی بھی نہ ماری ہوگی اپنی زندگی اور تم نے ان کی جان لے لی تمہیں اس جان کے خیمت چکانی ہوگی اور سنو آج نہیں تو کل تمہیں بتانا ہوگا یہ خون تم نے کیوں کیا ہے سمجھے رام سنگھ لے جاؤ اسے ہلو کون ہے جی میں آپ مجھے نہیں جانتے آپ نام تو بتا سکتی ہیں میں نام بھی نہیں بتا سکتی آپ کے مجھ سے کچھ کام ہے سچ پوچھئے تو آپ کو کام ہے مجھ سے مجھ سے آپ سے کچھ کام ہے جی ہاں ایڈیٹر شریواستر کے خون کے بارے میں مجھے کچھ ایسی باتیں معلوم ہیں جن میں شاید آپ کو دلچسپی ہو آپ یہاں کیوں نہیں آجاتی میں وہاں نہیں آسکتی انسپیکٹر شیکھر آپ کو میرے ہاں آنا پڑے گا کہاں آنا ہوگا وہ بھی ٹیلی فون پر بتانا مشکل ہے تو پھر آنگا کیسے آپ آنا چاہیں تو اس وقت میری گاڑی آپ کے دفتر کے سامنے کھڑی ہے نمبر ہے بی ایم زیڈ وان فور فائی فور آپ اس میں بیٹھ جائیے اور میرے ہاں آ جائیں گے بائی بائی ہلو ہلو اپریٹا یہ لائن کٹ کے ہو گئی ٹیلی فول آپ کے ہاں سے آیا تھا جی ہاں تحریف رکھئے کالے شیشے چاہاں رکھیں جی ہاں زیادہ اندھیرا نہیں ہمیں موفق ہے موسیقی یہ صحت کے لئے ٹھیک نہ ہوگا کہاں جا رہے ہیں ابھی دیکھ لیجئے گا موسیقی 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 تشریف رکی موسیقی فرمائیے آپ اس مقدمے کے بارے میں کیا جانتی ہیں مقدمہ کیسا مقدمہ لیکن آپ انہیں تو کہا تھا کہ آپ اس مقدمے پر کافی روشنی رہ سکتی ہیں روشنی مجھے زیادہ روشنی پسند نہیں تو پھر آپ نے مجھے بولایا کیوں موسیقی سنا ہے آپ کو توتوں سے بہت دلچسپی ہے توتے جی ہاں توتے گمگارامیاں مٹھو توتوں کا شوق تو ہے مجھے آپ کو بھی ہے مجھے صرف ایک توتہ پسند ہے گونگا توتہ گونگے توتے کس کام کے بازار میں کوئی چارانے بھی نہیں دیتا لیکن میں اس توتے کی مو مانگے دام دے سکتی ہوں ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار اور آپ کے پاس ہے ایسا توتہ جی نہیں میرے پاس تو ایک توتہ ہے اور میں خوب بولتا ہے پچھلے دن آپ کے پنجرے میں اتنایا توتہ آیا ہے آپ اسے بلوانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اب تک خاموش ہے آہ وہ توتہ جی ہاں اچھا ہوا آپ سمجھتو گئے میں اس کے لئے کوئی بھی خیمت دے سکتی ہوں دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار کہیے منظور ہے جی نہیں آپ کوئی دوسری دکان ٹھوڑیے میں رشوت کی تجارت نہیں کرتا آپ جانتی ہیں کہ رشوت دینا جرم ہے رشوت کیسے رشوت میں نے تو توتہ خریدنا چاہتا آپ نہیں بیشنے چاہتے تو نہ بیچئے ناراض کیوں ہوتے ہیں ساہر ناراض ہونے کی ہی تو بات ہے آپ کو معلوم ہے میں آپ کو گرفتار کر سکتا ہوں تو کر لیجیے نا گرفتار سنیا انکسپیکٹر ساہر ہلو وہ توتہ بیشنے کیلئے تیار نہیں ہوا تم بات کہا تک لے گئی کیا کہا پچاس ہزار تک جی لیکن وہ نہیں مانا تم نے اسے جانے دیا وہ ابھی تک بے ہوش پڑا ہے یہ اچھا کیا تم نے اسی حالت میں اسے بھیجوا دو کہاں کہیں بھی بومبی آگرار اوڑ پر چھوڑ دو اسے یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ وہ کہاں آیا تھا سمجھیں لیکن ذرا خیال سے موسیقی 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 ریکھا تم میں یہاں کیسے آیا آئے نہیں لائے گئے کہاں سے بمبی آگرہ روٹ سے جہاں تم بے ہوش پڑے تھی آخر بات کیا تھی شیکھر کچھ نہیں ریکھر تمہارے سہلیں تمہیں نیچے بلا رہیں گے اچھا دو کھو شیکھر کیس دی بیٹھے جی اچھا جی میں معافی چاہتا ہوں کہ اس حالت میں یہاں لائے گیا اور آپ کو تکلیف تھی تکلیف ہی کوئی بات نہیں تمہارا آپ تاں گھر ہے آخر قصہ کیا تھا جی بات یہ ہوئی کہ میں میں ریٹھے شریف آسطو کے کیس کی انکواری کے لئے گیا اور مجھے کس نے شربت پلا دیا اور رہنے دو چیگہ اس کے بارے پھر بات کریں گے آج ریکھا کے جنم دن کے پارٹی ہے تم وہ ہاتھوں کے نیچے آجاؤ جی جنم دن مبارک ہو ریکھا جنم دن مبارک ہو ریکھا کہاں مر گئی تھی اتنی دنوں سے اب تو آگی نا مٹھائی کھلاو نہیں کھلا چاہی اچھا لے کھا لے نہیں نہیں میں نہیں کھوں گا نہیں نہیں میں نہیں کھوں گے کیسے نہیں کھائیں گے دیکھو تو ساں کھا لکم دکھو دیکھو مادو ساہب آپ تو جانتے ہیں کہ آج منگلوار ہے مگر دھامدہ جی تو پھل ہیں میں تو پھل بھی نہیں کھایا کرتا منگلوار کو کیا بات ہے آپ کے نیام کی دھامدہ جی آپ ایک نیا ہسپتار کھلوا رہے تھے جہاں لوگوں کی سیوہ کرنا تو میرا دھرم ہے نیک کعبوں میں نے آپ کو سب سے آگے پایا اے شیخ ہے یہاں آؤ آپ سے ملو آپ ہیں مٹھر دھامدہس ہمارے شہر کی موضوع ہستی ہمارے ڈیپٹر انسپیکٹر مٹھر شیخ ہے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی نیک کعبوں میں یہ سب سے آگے رہتے ہیں انہوں نے آج ہی اپنے ایڈیٹر سری واسطبہ کی ہیں پانچ ہزار بے بھیجوائے ہیں مہدر صاحب آپ نے مجھے خام خواہ شرمندہ کر رہے ہیں مہدر صاحب وہ ایڈیٹر سری واسطب کے قاتل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا وہ کیس ان کا ہے ان سے پوچھئے جی وہ ایسا ہوا کیا ہلو کامل ہم لوگ کتنے برسوں کے بعد ملے ہیں کامل پورے چار برس کے بعد اور یہ چار برس ایسے دوزر گئے چیسے چار دن یہ تمہاری خوش نصیبی ہے ریکھا یہ چار برس چار دنوں میں دوزر گئے کامل مجھے تم سے اتنی باتیں کہنے ہیں اتنی باتیں کہنے ہیں اتنی باتیں کہنے ہیں کہنے کے بارے اچھا میں چلے اللہ دنہ ریکھا آؤ آؤ نا کامی چلو جانا ہے کیسے جانا ہے آؤ نا اسپیکٹر صاحب آپ ایڈیٹر صریف آسطف کے بارے میں جب ہی تک اس سے کچھ پتہ نہیں چلا لوگ آسور صاحب میں حاضر ہو گیا آئیے لوگ آئیے آپ کی حال ہے موکی جی بیبی آیا بہت دنوں کے بعد آپ نے درشن دیئے کچھ کمزور دکھ رہے ہیں آپ آج کار انکم ٹیکس وارد کی خاتر کر رہے ہیں موسیقی 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 ان سے ملو کامنی یہ ہے انسپیکٹر شیخ ہے اور یہ ہے میری سہلی کامنی آپ سے مل کر بڑی خوش ہی دوبارہ مل کر جی دوبارہ پہلی بار جب آپ ملی تھیں تو آپ ایک توتہ خریدنا چاہتی تھی توتہ؟ توتہ؟ اور وہ بھی پچاس ہزار روپائے بھی میں مزاک نہیں کرا شیخر 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 تمہیں کیا ہو گیا چلو شیخر چلو نا لیکن 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 کچھ نہیں چلو تم نہیں جانتی ریکھا یہ وہی لڑکی ہے تمہیں کیا ہو گیا شیخر کامنی میری بہت اچھی سہلی ہے اچھا ریکھا میں جاتی ہوں مگر اس نے جلدی کامنی بہت دیر ہو گئی پھر ملے اچھا تم بہت دیر ہو اچھا نامز نامز کوئی بھی چاہے تو تمہارے گلے میں پندہ ڈال سکتے ہیں شیخر نے تمہیں پہچانا تو نہیں اس نے پہچانے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے ٹال دیا میرا خیال ہے اس شک ضرور ہے اس سے پہلے کہ وہ شک کی یقین میں تبدیل ہو جائے تم فان جہاں سے چلی جاؤ تم CID والوں کو نہیں جانتی شیخر صاحب جا رہے ہیں جی مجھے کچھ کام پھر ملے گا جی شیخر شیخر میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں میں جانتی ہوں تم اس لڑکی کا پیچھا کرنا چاہتے حالانکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ میری سہلی اور بڑی چھلر کی شیخر تمہیں اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیئے ریکہ میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہوں مجھے بہت ضروری کام ہے کام ہے یا ریکہ میں کچھ نہیں جانتی اگر تم میری سالگیزہ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی ملکہ 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 موسیقی 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 اہاں ہلو ہلو آئیے تو شریف رکھئے شکریہ شکریہ چائے وائے شوق فرمائیے بنکل آپ کی تاریخ تو یہی وہ بہادر ہے جو قتل کے وقت بومبی ٹائمز کے آفلز میں موجود ہے آپ مجھ سے پوچھے نا میں تھا قاتل کو پہچانتے ہو اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں قاتل اگر تمہارے سامنے آجائے تو بتا سکتے ہو کہ یہ وہی شخص ہے جی بتا سکتا ہوں کیا بتا چکا ہوں کہاں اور کچری میں بتانے کی دیر ہے کہ گیا بارہ کے بھاو میں بھیس ایک سال کے لیے تم کچری نہیں جاؤ گا آپ نے کچھ مجھ سے کہا کہ وہ تم کیا تھا کیا ہوا تم کچری نہیں جاؤ گا میں کچری نہیں جاؤ گا مگر کیوں لینے کہہ جو دیا ایک منٹ سب تمہیں کچری کیوں نہیں جاؤ گا اس لیے کہ تم شریف آدمی ہوں آرے واہ آپ کو کیسے معلوم پڑھا کہ میں شریف آدمی ہوں واٹے ناندہ واہ جواب نہیں ہے آپ کا ہاں سب تو یہ آپ کو معلوم کیسے پڑھا کہ میں شریف آدمی ہوں تمہاری صورت بتاتی ہے اچھا دیکھا اپنے تارنے والے تیامت کی نظر رکھتے ہیں جواب نہیں ہے آپ کا اور ایک آپ ہے نہیں نہیں تم پولیس میں گواہی ضرور دوگے بالکل دونگا دینا بھی چاہیے اصولا نہیں تم باز نہیں آوگے نہیں آوگا پھر اروہ یہ معاملہ کیا ہے مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے آپ لوگ کو لوگ کیا چاہتے کیا ہو اس لیے کہ تم گواہی نہیں دو کیوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں مگر ہم نہیں چاہتے تو تو تم گواہی ضرور دو بینکل اب بھی گواہی دوگے کس بات کی بامبے ٹائمز کے آفیس والی بات کدھر بامبے ٹائمز کا آفیس تم قاتل کو پہچانتے ہو کونسا پاتل تم کچہ ہی جاؤ گے میں میں تو گھر جاؤں گا مجھے ماف کرو بین مجھے ماف کرو میں تو گھر جاتا ہوں میں گھر جاتا ہوں یہ کیا ہو رہا تھا گواہ کچہری نہیں جائے پاگل ہو گئے ہو تم سمجھتے ہو کہ دمکانے سے وہ گواہی نہیں دے گا لیکن آپ ہی نے تو گواہی میں نے فیصلہ بدل دیا ہے یہ کچہری نہیں جائے گا تو پھر اس کا فیصلہ حوالات میں ہی ہو جائے گا حوالات میں ہاں حوالات میں مجھے نہیں والو مجھے نہیں والو مجھے نہیں والو تمہیں سب معلوم ہے یہ دیکھو یہ دیکھو تمہاری انگلیوں کے نشان جانتے ہو یہ نشان کہاں ملے ہیں ایلیٹر شریواستو کی میز پر جہاں تم نے ان کا خون کیا کچہری میں کھڑے ہوگے کیسے سکوگے یہ نشان تمہارے نہیں ہیں مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا میں نے کچھ نہیں کیا تم سمجھتے ہو تمہاری یہ چیخ و پکار تمہیں بچا لے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پاسی سے نہیں بچا سکتی اگر کوئی چیز تمہیں بچا سکتی ہے تو صرف تمہارا یہ بتانا کہ اس خون کے پیچھے کون تھا بتا وہ کون تھا جس نے خون کی پیاس خود بجائی اور فانسی چہنے تمہیں بھیج دیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہزار بار گئے چکا اور میں ہزار بار پوچھوں گا تم سے بتاؤ اس خون کے پیچھے کون کون تھا میں پاگل ہو جاؤں گا پھر بھی اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہی ہوگا بتاؤ یہ خون کس نے کروایا بس کرو ان کا کہ راول مجل راکھوhtا اسیل کھا قاید مج understandable zou دیا مجدے کوئی نہیں بچک مجدے چور دل مجدے چور دل مجدے چور دل کان ہے البلوک کان ہے البلوک مجدے چور دل مجدے چور دل دا مجدے چور دل مجدے مجدے چور دل مجھے چور دل سب یہاں فین کاجر جی آپ کا فو اور مرم correct مرم 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 موسیقی تم لوگ یا کہتے ہیں میری لیے نا تم لوگ بولتے کیوں نہیں تمہیں بھیجا گیا ہے نا مجھے چھوٹانے کے لیے میں چھوٹ جاؤں گا نا تم ابھی چھوٹ جاؤں گے یه هنا کثوق یاете یا آپ لما شاشن من یہ سب کس نے کیا ہمیں کیا معلوم انسپیکٹر صاحب ابھی ابھی اس رون سے آئے لڑ کھڑاتا ہوا اور ہاتے ہی گر گیا ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا مر چکا تھا یا مار دیا گیا واہ انسپیکٹر صاحب ملزم کو خود مارا اور الزام ہم پر تھوکتے ہیں یاد آتے ہیں ٹھیک تو کہتے ہیں انشاء راب کہہ بھی کو آپ نے مارا ہے آپ دیکھتے ہیں ہی رو کے چھرکہ پر تھے یا اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہی ہوگا نا جو اس کا ہوا ہے کس کا میری جان جس نے ایڈیٹر کا خون کیا وہ کچھ برا ہوا ہے کیا ایک نشانہ دو شکار وہ زندہ رہتا تو ضرور موں کھولتا اور اگر وہ موں کھولتا تو ہم زندہ نہ رہتے تم اور میں لیکن یہ اپنے ساتھیوں کا خون کونسا ساتھی وہ ہی جو حوالات میں مارا گیا وہ میرا ساتھی نہیں تھا کامنی ذر خرید غلام یوں بھی میرا کوئی ساتھی نہیں سب نوکر ہے اور ان میں سے اگر کسی سے بھی مجھے خطرہ ہوا تو اسے جان سے جانا ہوگا مجھے بھی تمہیں کیوں تم تو خود میری جان ہو اسپیکٹر شیکر نے تمہیں پیچان لیا تھا اسی لئے میں نے اسے پھانس لیا ہے محبت و جن میں سب روا ہے جھوٹے وادے بھی روا ہے کون سے جھوٹے وادے ابھی سے بھول گئے اور بھولنا ہی تھا تو مجھے آداشم سے اس جرم کی دلدر میں کیوں لائے تھے کبھی کبھی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے جی چاہتا ہے کہ مر جاؤ یہ کہیں بھاگ جاؤ میں بار بار سوچتا ہوں کہ شیکر نے یہ بے قفی کی تو آپ بھی مانتے ہیں ڈیڑی جو الزامہ شیکر پر لگائے گئے ہیں وہ سچ ہیں میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے جتنی تحقیقات تکی گئیں سب اس کے خلاف ہیں ایک بھی بات اس کے حق میں نہیں قیدی سے سچ پوچھنے کے لئے یہ ضرور تو نہیں اسے جان سے مار دے جائے تو آپ کیا ہوگا ڈیڑی مجھے کیا معلوم کیا ہوگا شیکر اپنے آفسیری کشان میں یہ بھولی گیا کہ وہ قانون کا ہاتھ ہے لیکن وہ قانون کو اپنے ہاتھ پر نہیں لے سکتا ہو سکتے عدار اسے جرم کے لئے سنگین سزادے تین سال پانس سال نہ جانے کتے سال دیکھا یہ کیا شیکر کے لئے تمہاری آنکھوں میں سو دیکھا 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 مجھے دیکھا دیکھا یہیں تخسوس ہے عدالت سچائے کی جانت پردال کرتی ہے وہاں دلوں کے گوایاں پیش نہیں ہوتی موسیقی قیدی کو حوالات سے چارج روم میں لے گیا بارہ بچ کے پندرہ منٹ پر قیدی کو واپس حوالات میں بھیجا گیا اور بارہ بچ کے بیس منٹ پر قیدی مر گیا یہ کورنر کے فیصلے کی نقل ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ قیدی شیر سنگھ کی موت شدید مارپیٹ کی وجہ سے بھی وہ مارپیٹ اور موت اس وقت ہوئی جبکہ قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیخر کی حراست میں تھا یعنی قانونا انسپیکٹر شیخر اس کی موت کا ذمہ دار ہے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انسپیکٹر شیخر صرف اس کی موت کا ذمہ دار ہی نہیں بلکہ خود اس کا قاتل ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں چند گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں گواہ پیش کیا جائے میرا پہلا گواہ ہے کانسٹیبل عبد الرشید کانسٹیبل عبد الرشید عبد الرشید میرا ساتھ کہیے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا کانسٹیبل عبد الرشید 19 فروری کی رات کو تم کہا تھی سنتری ڈیوٹی پر اس رات کو سوا نو بجے جب انسپیکٹر شیخر قیدی شیر سنگھ کو حوالات سے باہر لے گیا تو قیدی کی کیا حالت تھی بھلا چنگا تھا وہ اور کیا وہ بھلا چنگا حوالات میں واپس بھی لوٹا جی نہیں اس کے پیل لڑکھا رہے تھے حوالدار مرائلہ اس کو سہارا دے کر واپس لائے اور کیا حالت تھی اس کی وہ رو رہا تھا اور کر رہا رہا تھا وہ رو رہا تھا اور کر رہا رہا تھا حوالات میں وہ کب واپس لوٹا یہی سوا بارہ بجے قریب یعنی رات کے سوا نو بجے سے رات کے سوا بارہ بجے تک وہ حوالات کے باہر رہا جانتے ہو اس دوران میں وہ کہا تھا چارج روم میں چارج روم میں وہ کس کے ساتھ تھا اسپیکٹر شیخر کے ساتھ تھا وہ ملورڈ گواہ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی جب حوالات سے لے جایا گیا تین گھنٹے تک وہ انسپیکٹر شیکھر کے ساتھ اکیلا چارج روم میں رہا اور جب وہ واپس حوالات میں لوٹا تو وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہ جائے that's all my lord آپ کا گواہ ملزم شیکھر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں جا اس وقت تم کہاں تھی چارج روم کے باہر تم اندر کب گئے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد انسپیکٹر صاحب کی آواز آئی پھر میں اندر گیا اندر جا کر تم نے قائدی کی کیا حالت دیکھی وہ گھبرایا ہوا تھا صرف گھبرایا ہوا تھا پھر تم نے کیا کیا میں اسے سہارا دے کر لاکہ میں جا کے بند کر دیا تو گویا اسے سہاری کی ضرورت تھی تھی جا نہیں جی ہاں کیوں ضرورت تھی وہ کام رہا تھا اور اس کے پہر کام رہے تھے that's all my lord آپ کا گواہ مردیم شیخر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں حوالہ رام سنگھ رات کے سوا نو بجے سے سوا بارہ بجے تک جب قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیخر کے ساتھ چارج روم میں اکیلا تھا اس وقت تم کہا تھی دفتر میں اس درمیان میں چارج روم سے کچھ آوازیں آئیں ہاں کچھ آوازیں آئیں کیسی آوازیں عجی صاحب حق قیدی چیخہ کرتا ہے میں نے تم سے سوال پوچھا ہے تمہاری رائے نہیں میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس درمیان میں تم نے کیسی آوازیں سنی چیخ نے چلانے کے مارپیٹ کی بھی آواز سنی تم نے جی نہیں تو پھر وہ چیخ چلا کر کیا کہہ رہا تھا یہی کہ مجھے چھوڑ دو اس سے یہ پتا چلتا تھا یا نہیں کہ شاید اسے پیٹا جا رہا ہو ضروری نہیں ضروری نہیں لیکن ممکن ہے یا نہیں ہرچیز ممکن ہو سکتی ہے میلورڈ قیدی تین گھنٹے تک یہ چیختا رہا کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہاں ٹھیک ہے that's all میلورڈ تم اپنی سفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو جی نہیں انعیس فروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کیے گئے رات کے دس بجے اس وقت حوالات میں کوئی اور قیدی بھی تھا کوئی نہیں تھا میرے آنے کے آتھ گھنٹہ بعد ایک اور قیدی لائے گیا شیر سنگھ حوالات میں کب آیا شیر سنگھ کون شیر سنگھ وہی جس نے اس رات حوالات میں دم توڑ دیا اوہ وہ قیدی رات کے بارہ وجہ کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے آنے سے پہلے تھانے کی گھڑی نے بارہ بجائے تھی جب وہ حوالات میں لائے آ گیا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی وہ ہام رہا تھا رو رہا تھا اور جب حوالات میں آیا تو آتے ہی گر گیا اور پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکا گر گیا اور دوبارہ نہیں اٹھ سکا دم توڑنے سے پہلے اس نے کچھ کہا صرف اتنا انسپیکٹر کا بچہ تو گویا یہ اس کے آخری الفاظ تھے جی ہاں that's all my lord آپ کا دوا مردم شیخہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے صرف ایک سوال my lord آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں آرکھ نکالتا ہوں کس چیز کا آرکھ نکالتے ہیں سونف کا گلاو کا اور انگور کا آرکھ انگور کا آرکھ میرا مطلب شراب جس کے لئے آپ تین بار جیل جا چکے ہیں جا چکے ہیں یا نہیں ہاں that's all my lord stop stop انیس فروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کی گئے تھے کوئی ساڑھے دس بجے اس وقت کوئی اور قیدی بھی تھا حوالات میں جی ہاں ایک قیدی اور بھی تھا رات کے ساڑھے دس بجے سے سوا بارہ بجے تک تم نے کسی طرح کی چیخ و پکار سنی تھی جی حضور اس وقت تم نے کیا سوچا میں نے یہی سوچا کہ کسی قیدی کی پٹائی ہو رہی ہوگی قیدی شیر سنگھ جب حوالات میں واپس لایا گیا تو اس کی کیا حالت تھی بہت بری سا آتے ہی دھیر ہو گیا جب ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا that's all my lord آکتہ دوار تم اپنی سپائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو جی ہاں my lord آپ اس سے پہلے کتنی بار جیل جا چکے ہیں تین بار پہلی بار کس لیے چودی کے لیے دوسری بار کس الزام میں بلوہ اور تیسری بار کس سلسلے میں تیسری بار کس سلسلے میں آپ گئے تھے جیل میں ڈکیٹی پھلے بہت خوب دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے یعنی کہ صرف خون کرنا باقی تھا آئی اوبجیکٹ میلور ملزم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے چند بے خصور لوگوں پر شبہ ڈالے کے کوشش کر رہا ہے سستیند میں یہ مانتا ہوں my lord کہ قیدی مرنے سے پہلے تین گھنٹے تک میرے ساتھ چارج روم میں موجود تھا جیسا کی سرکاری وکیل صاحب نے ابھی عدالت کو بتایا سرکاری وکیل صاحب کو اس بات سے بھی انکار نہ ہوگا کہ قیدی کی موت حوالات میں پہنچنے کے پانچ منٹ بعد ہوئی تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں my lord کہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہمیشہ تین گھنٹے درکار ہوتے ہیں کیا یہ کام پانچ منٹ میں نہیں ہو سکتا ڈاکٹر کی ریپورٹ سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی کی موت ایک ضرب سے بھی ہو سکتی تھی یہ ضرب میں لوٹ تین گھنٹے میں بھی پہنچا ہی جا سکتی تھی اور پانچ منٹ میں بھی میں عدالت کے سامنے صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ایک طرف ان دو پیشہ واد مجرموں کا بیان جن کی تمام زندگی جیل خانے میں کٹی ہے اور دوسری طرف اس پولیس افسر کا بیان جس کی دس برس کی نوکری میں ایک دھبا نہیں آیا اس کے نام پر بہت خوب ملزم نے خود ہی مقدمہ آسان کر دیا میں نے بھی منع یہ خون تین گھنٹوں میں بھی کیا جا سکتا تھا ملورڈ اور پانچ منٹ میں بھی سوال تو صرف اتنا بچ رہتا ہے کہ اس خون سے کس کو کیا مل سکتا تھا ملزم شیخر کو بہت کچھ مل سکتا تھا قیدی کا بیان مل سکتا تھا کہ وہ قاتل ہے اور اس بیان کے ذریعے شاید آگے چل کر اسے ایک سنہری تمغا بھی مل سکتا تھا کیا ملزم شیخر مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ان قیدیوں کو کیا مل سکتا تھا ان کو روپے مل سکتا ہے مائلارڈ جو آدمی ایریٹر شریف واسطہ کا خون کروا سکتا ہے وہ اس قیدی کو مارنے کے لیے دو قرائے کے خونی بھی حوالات میں بھیجوا سکتا ہے تاکہ اس کے گناہوں پر پردہ پڑا رہے اس کے راز فاشنا ہو کس کا راز؟ کون آدمی؟ وہی جس نے مجھے پچاس ہزار پی رشوت دینا چاہی تھی مائلارڈ ملزم شیخر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ میں اس وقت تو نہیں بتا سکتا مائلارڈ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وقت دیا جائے تو میں اس لی خونی کے پتر لگا سکتا ہوں ملارڈ میرے خیال میں یہ خونی ملزم شیخر کے دماغ کی پیداوار ہے اس فرضی خونی کی آڑ لے کر وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں عدالت سے پھر درخواست کروں گا کہ اس جرم کے لیے ملزم شیخر کو سخت سے سخت سزا دی جائے تا کہ اسے سبق ملے اور دوسروں کو عبرت ہو پولیس لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے ان کی جان لینے کے لیے نہیں اس مقدمے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا ریکھا تم یہاں کب آئے تھوڑی دیر ہوئی گھر تو بڑا اچھا سجایا ہے تمہیں تمہارا توتہ کچھ بات بھی کرتا ہے یا نہیں صبح مجھے جگہ دیتا ہے اور شام کو دیر سے ہوں تو ڈاند دیتا ہے ریکھا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اس پی صاحب کو معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوں گا وہ تو میں جانتی ہوں لیکن تم اکیلے تھے اس لیے سوچا کل مقدمے کا فیصلہ ہے نا فیصلہ میں آج بھی جانتا ہوں ہاں سنایا کل جائے گا مجھے سزا ہوگی اس کے بعد مجھے ملنا ہوگا تو تمہیں جیل میں آنا پانے گا اس عدالت کا فیصلہ آخری فیصلہ تو نہیں ہائی کورٹ بھی تو ہے وہاں بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ میری سزا برقرار رکھی جائے کیوں اس لیے کہ تم بے گناہ ہو اس لیے کہ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میں بے گناہ ہوں دیکھو ریکھا ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں ایک پولیس افسر کی بیٹی اور سزایافتہ کہہ لیے کہ کوئی میل نہیں ہو سکتا شکر دیکھا آج کی بات جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا نفرت سے لیا جائے گا جاؤ ریکھا پھول جائے تو مجھ سے کبھی ملی تھی پھول جائے تم نے مجھے کبھی خواب میں بھی دیکھا تھا پھول جائوں کیسے پھول جائوں شکر دیکھا یاد ہے جب تم مجھے پہلی بات میں نہیں تھی تو تم نے مجھے کوئی چور یا ڈاپو سمجھا تھا شکر آج بھی یہی سمجھ لینا سمجھ لینا کہ میں انسپیکٹر کبھی نہیں تھا تمہاری ایک سچ مجھ کے خونی سے ملاگات ہوئی تھی جاؤ ریکھا جواب نہیں ہے تمہاری اکل کا یہ کیا بکواس ہے اور وہ ابھی جو مجھ سے دیکھا دیوی نے کہا ہے کہ آپ بغیر قصور کے جیل جانے کے لیے تیار ہیں یہ بکواس نہیں ہے کیا ماسٹر یہ کینچی کا دھندہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بھئی یہی ہے نا کہ تمہیں پہلی بار مجھ سے بڑی کینچی والے ٹکرا گئے اور انہوں نے وہ رسیکات ڈالی جو تم ان کے گلے میں ڈالنے والے تھے بات تو ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر تمہارا جیل جانا ٹھیک نہیں میری سنو تو کلا دالاتی مجھ جاؤ تاکہ جس نے میری زمانت دی ہے وہ شریف آدمی مارا جائے ارے شریف آدمی کو تو بات میں بھی سمجھ لیں گے ماسٹر تم پاگل ہو گیا پاگل ہی سہی لیکن بات تو پوری سن لو ایک مرتبہ سزا ہو گئی اور جیل گئے تو گئے بارہ کے بھاؤ میں میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ تو سوچ سکتے ہو جنہوں نے ایڈیٹر کی جان لی قیدی کو حوالات میں ختم کروا دیا تمہیں جیل پہنچانے کا سامان کر دیا وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں کئی خون اور کر سکتے ہیں کئی جانیں اور لے سکتے ہیں کن کی بات کر رہے ہو کون ہے وہ لو انہی کی بات کر رہا ہوں مجھے بھی لے گئے تھے ایک عجیب سے مکان میں وہاں ایک بہت حسین لڑکی تھی بلکل پری جیسی میں تو کہتا ہوں اس گھر کا ان تمام لفروں سے تعلق ہے کہاں ہے وہ گھر بمبائی میں بمبائی میں کس جگہ ہے جگہ مجھے معلوم نہیں پردے والی موٹر میں لے گئے تھے اسی موٹر میں چھوڑ گئے ساری بات پردے میں رہ گئی تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں لے گئے تھے وہ میں نے ایڈیٹر کے خونی کو پہچانا تھا نا تو وہ مجھے دھمکا رہے تھے اگر کورٹ میں گوائی دی تو میں تو کہتا ہوں سارا ماملہ اسی گھر میں ہے تم اگر چلے گئے تو گھر کا پتہ کیسے چلے گا خونی کو پکلے گا کون تم اپنی بے گناہی کیسے ثابت کر سکو گے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے موسیقی 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 پولیس کی پوری مدد کرنے چاہیے ہمیں پولیس کی مدد؟ ہاں اس کا یوں بھاگ جانا ہمارے لیے بہت خطرناک ہے پر سنو کامنی تم ذرا اتیاط سے رہنا وہ ضرور تمہارے مکان پر آئے گا ڈھونڈو ہر جگہ ڈھونڈو ہوای اڈے اور ریلوے سٹیشن پر نظر رکھو شہر سے جانے والی ایک ایک بس کو دیکھو ایک ایک جہاز پر نگرانی رکھو شیخر ملنا ہی چاہیے زندہ یا مردہ دیکھا؟ یہ کیا؟ کچھ نہیں ڈیلی یوں یہاں مت کرو نا، آگر یہ ہو کیا رہا ہے جان پوچھ کے تو نہیں کر رہی ہوں جیسے بھی کر رہی ہو، اس سب باتیں بند ہونے چاہیے میرے پاس ان فضل باتوں کے لئے بلکل وقت نہیں ہے اس وقت تو وہ مصیبت میں ہے ڈیلی اسے مدد کی ضرورت ہے اسے صرف ہتھکڑی کی ضرورت ہے شیکھر بے گناہ ہے ڈیلی یہ تمہارا دل کہتا ہے نا اس گھر میں یہ پاگل بن بن جان اب اس کے صرف یہ زندگی باقی رہ گئی ہے پیچھے پولیس اور آگے جین لے کے پہلہ پیار بھر کے آنکھوں میں ہمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر اس کے دوانی ہائے کوہ ملے ہو گئے جدوگر چلا گیا میں تو یہاں کھو گئے اس کے دوانی ہائے کوہ ملے ہو گئے جدوگر چلا گیا میں تو یہاں کھو گئے نیازے ہوا جاڑ دیا دل کا قرار جادولنگری سے آیا ہے کوئی جادوگل اللہ علک retract LEK کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادولنگری سے آیا ہے کوئی جادوگل اللہ علم allowance بھر کے آنکھوں میں خمار جادولنگری سے آیا ہے کوئی جادوگل تُو نے تو دیکھا ہوگا اس کو تتارو آؤں زرا میرے تم مل کے پکارو تُو نے تو دیکھا ہوگا اس کو تتارو آؤں زرا میرے تم مل کے پکارو تُو نَو حفتے بے قرار دھو ملے تسجھ کو میرا جار جاؤ نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خُمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر جب سے لگایا میرے پیار کا کاج کل کل پھر ہاں کے رتیاں ہے بیکل جب سے لگایا میرے پیار کا کاج کل کل پھر ہاں کے رتیاں ہے بیکل آ جہنے کی تینگار برے بندیاں بخار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جاتو نلچ دی ایت سے آیا ہے کوئی جاتو سائے میرا خیال ہے اس طرف کیا ہوگا تم ادھر جاؤ دو آدمی اس طرف بھیجو خیال رہے گلیاں بہت تنگ ہے کہیں نہیں چھپ سکتا ہے دو آدمی اس طرف جلدی کہ انسپیکٹر صاحب کیا بات ہے کچھ نہیں اور کلر آئے بھائی بہا مانو کیا بات ہے بھائی فرمہ جلے گا عجعت مبتد مطلع موسیقی 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 چلاؤ میں کہا ہوں تمہیں یہاں کوئی ڈر نہیں ہے میں کب سے یہاں کل سے کل سے یعنی کہ میں کل سے بے ہوش پڑا اور میرے گھاؤ کی مرہم پکی بھی ہو چکی یہ سب آپ نے کیا اور کیا کرتے بے ہوشی کے حالت میں تمہیں پولیس کجھے دیتی پولیس کی بھی کیا ضرورت تھی اپنے ساتھیوں کے حوالے کر سکتی تھی آپ کے ساتھی اگر ایک گونگے توتے کی پچاس ہزار دے سکتے تو شاید اس توتے کے دو لاکھ بھی دینے سے گریز نہیں کرتے دو لاکھ لے کے بھی کیا کرتی بہت کچھ کر سکتی تھی موٹر خری سکتی تھی گلے میں نائے ہیرے ڈال سکتی تھی آپ نے خامخواہی اس نیری موقعات سے کھو دیا اس وقت اس کا افسوس نہیں اب درد کیسا ہے اچھا ہے اب تو چل پھر بھی سکتا ہو تو پھر ابھی چلے جو یہاں سے تمہارا یہاں رہنا خطری سے خالی نہیں خطرہ کیسا خطرہ جان کا خطرہ چلو اٹھو جلدی کرو خطرہ مجھے ہے اور پریشان آپ ہو رہی ہیں جی نہیں اب کے میں نہیں جاؤں گا کم از کم خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا کسی کے خونی اور میرے بے گناہ ہونے کا ثبوت اس چار دیواری کے اندر موجود ہے میں اب جاؤں گا تو ثبوت لے کر ہی جاؤں گا وہ آ گیا کون کوئی بھی لیکن اب تم تلے جا یہاں سے جلدی کون ہے یہ آدمی وہی کاتھر دیکھو موٹر پورچ میں رک گئے ہے رکھنے تو وہ جو آ رہا ہے بڑا خطردہ آدمی ہے وہ تمہاری جان دے لے گا اور شاید میری بھی یا یہی ہے وہ آدمی جو تو چلو تم وہاں مجھو میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں تم یہیں چھپ جاؤ میں اسے ابھی نکٹا کیا دی ہوں پلیز موسیقی 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 کہی پہ نگاہیں کہی پہ نشانا جینے دو ظالم بناؤنا دیوانا کہی پہ نگاہیں کہی پہ نشانا موسیقی کہی پہ نگاہیں کہی پہ نشانا کہی پہ نگاہیں کہی پہ نشانا موسیقی موسیقی کہی پہ نگاہیں کہی پہ نشانا کہی پہ نگاہیں کہی پہ نشانا موسیقی موسیقی زخمی ہے تیرے جائے تو کہاں جائے زخمی ہے تیرے جائے تو کہاں جائے تیرے تیر کے مارے ہوئے دیتے ہیں سزائے تیرے تیر کے مارے ہوئے دیتے ہیں سزائے کر دو بھی غائل تمہارا ہے زمانا کہی پہ نگاہیں کہی پہ نشانا کہی پہ نشانا موسیقی آیا شکاری اوپنچھی تُو سنبھل جا آیا شکاری اوپنچھی تُو سنبھل جا دیکھ جال ہے تُو سنبھل جا تُو سنبھل جا دیکھ جال ہے تُو سنبھل جا تُو سنبھل جا اوپنچھی شکاری ہے دیوانا کہی پہ نگاہیں کہی پہ نشانا کہی پہ نگاہیں کہی پہ نشانا موسیقی 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 چیتر بچارا چیتر بچارا چیتر بچارا چیتر بچارا چیتر بچارا جاؤ میرے موکڑے دیکھتے ہو انہیں گولی سے اڑا دو یا موٹل کے نیچے کچھل ڈالو چیتر شیخر اور کامنی زندہ پولیس ٹیشن نہیں پہنچنے چاہیے موسیقی 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 اگر پکڑے بھی گیا تو کیا ہوا یہی دو چاک برس کی جیل ہوگی اور کیا جیل کے راستے میں حوالات پڑتی ہے اور حوالات میں آدمی مر بھی سکتا ہے کھلا بستل کمینے نمہ کھرا کھلا سب انزام ہو گیا جی ہاں لڑکی کو تیرا نمبر سے پندرہ نمبر میں تبدیل کیا جا رہا ہے ہم ہم تیرا نمبر میں انتظار کریں گے ہم اب اس صبح کے آٹھ بجے ہیں میں شام کے آٹھ بیت تک انزار کروں گا مجھے معلوم تھا ہسپدار میں کوئی آنے والا نہیں ہے اور سرکاری وقیل نے صحیح کہا تھا یہ خونی تمہارے دماغ کی پیداوار ہے موسیقی 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 چلو شیخہ ایک فرضی خاتل کے لیے میں تمام زندگی انتظار نہیں کر سکتا چلو ہلو کوئی آدمی مس کامینے کے روم کے بارے میں پوچھ رہا تھا تم نے کونسا نمبر بتایا روم نمبر تیرہ وہ آ رہا ہے موسیقی 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 شادا شیخص تم نے قانون کی بہت بڑی خدمت کی ہے لیکن تمہارا یوں بھاگ جانا غیر قانون نہیں تھا اس کا خمیادہ تمہیں بغتنا پڑے گا بہران جہاں تک ہو سوگیا میں تمہارے شفارش کروں گا گوڑلک چیشکر انسپیکٹر شیخر میں اپنا بیان دینا چاہتی ہوں موسیقی 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 موسیقی